اسلام کو بچایا بکری بہنس کا خون اس میں ڈل سکتا ہے کیوں نہیں ڈل سکتا بکر بکری کا خون بھی لال انسان کا خون بھی لال ڈال لو جسم کو کیا پتا چلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے خون ٹیسٹ کرتا ہے اور خون ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ کس گروپ کا خون ہے اوہ پوزیٹیو ہے اوہ نیگٹیو ہے اے پوزیٹیو ہے اے نیگٹیو ہے دیکھا جائے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں یہ اس گروپ کا خون ہے اگر اسی گروپ کا خون مل جائے مریض میں ڈالا جائے اس کے چہرے کا پیلا پندور ہو جائے چہرے پہ سرقی آ جائے گی اس کی نبزیں چلنا شروع ہو جائیں گے جسم میں طاقت اور قوت آ جائے گی ڈاکٹر نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس میں فلان گروپ کا خون شامل کیا جائے تو مریض احتیاب ہو سکتا ہے فلان گروپ کا خون ہے اب مریض کی ماں آتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ خون کی ضرورت ہے میرے بچے کے لیے میں نے نو مہینے اسے اپنی پیٹ میں رکھا آپ میرا خون ٹیسٹ کریں کیا پتا کہ میرا گروپ اس کے گروپ سے ملتا ہو نکال کر کے اس میں ڈالیں کیا پتا اس میں زندگی آ جائے ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ گروپ میچ نہیں کرتا کہتا ہے نہیں بی بی آپ کا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا اگر آپ کا خون اس کے جسم میں ڈالا جائے گا زندگی نہیں آئے گی بلکہ موت آ جائے گی مریض کا والد آتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ کریں میری اولاد ہے کیا پتا کہ میرا گروپ اس کے گروپ سے ملتا ہو ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے نتیجے پر پہنچتا ہے کہتا ہے نہیں بڑے صاحب آپ کا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا اگر آپ کا خون اس کے جسم میں ڈالا جائے گا موت آ جائے گی مریض کا بھائی آتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ کریں کیا پتا میرا گروپ اس کے گروپ سے میچ کر جائے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے جو خون اس مریض میں ہے جس گروپ کا اسی گروپ کا خون اس بھائی کے اندر بھی ہے اگر ادھر سے نکالیں گے اس میں ڈالیں گے زندگی آ جائے گی چہرے پہ رونک آ جائے گی نبزیں چڑنا شروع ہو جائیں گی سن ساتھ کا دور تھا یزید مسند اقتدار پر قابض ہو گیا اسلام کی جڑوں کو کھوکلا کیا جا رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی رگوں سے خون نکال لیا گیا ہو اب اسلام کو خون کی ضرورت تھی اسلام سے پوچھا گیا اسلام تجھ میں کس کا خون چاہیے تیرا چہرے پہ سرخی آ جائے تیری نبزیں چلنا شروع ہو جائے تیرا دل دلکنا شروع ہو جائے اسلام بول اٹھا اسی کا خون چاہیے جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو ہر کسی کا خون نہیں چلے گا اسی کا خون چلے گا جس میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو قدرت باری طالع نے انتخاب کیا امام حسین کا امام حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچایا آج بھی اسلام کو بچانا ہو خون بغداد سے لے کر کے آؤ خون اجمیر سے لے کر کے آؤ خون داتا علی ہجوری کی بارگاہ سے لے کر کے آؤ وہ جو اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام کے ٹھیکے دار بنتے ہیں ان کے خون کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو انہی کا خون چاہیے جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو جس میں خون دوڑ رہا ہو